السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارے کیچن میں بنا ہے یہ مزیدار سا یقنی پلاو ایدی سپیشل ہے یہ عام دنوں میں بنائیں بہت ہی مزیقہ لگتا ہے تو آپ کہیں گے اس میں ایسا کیا خاص ہے پلاو تو سب بھی بناتے ہیں تو جی اس میں خاص یہ ہے کہ یہ بغیر پوٹلی کے ہم نے تیار کیا ہے اور انتہائی خوشبودار اور لذیذ ریڈی ہوا ہے تو یہ ہم نے کس طرح ریڈی کیا ہے آئی یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں اللہ ریمان رحیم یہاں پر میں نے لے لیا ہے ہاف کیجی میرے پاس بیف ہے بیف کا گوشت ہے تو اس میں میں نے تقریباً تین گناہ پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی کیونکہ پکنے کے بعد پانی کم ہو جائے گا اس لئے پانی زیادہ ہی ڈالنا ہے تو اس میں جائیں گے کچھ گرم مسالے یہاں پر میرے پاس ہے چار سے پانچ عدد لونگے ہیں کالی میرچ ہے ہاف ڈیویل سپون بادیاں کے پھول ہیں چھوٹی لائچی ہے دو عد بڑی لائچی بھی دو عدد ہے ایک دارچینی کی سٹک ہے بڑی اور دو تیز پات ہیں اور ساتھ ہی میرے پاس ہے لہسن کے چار جوے ان کو میں نے اس طریقے سے موٹا موٹا سا کٹ کر لیا ہے اور پیاز ہے یہ بھی ہاف پیاز ہے بڑے والی اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے موٹا موٹا تو اب میں نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا تو اس کے اوپر جھاگ آئے گی اس لئے میں نے پہلے اس میں کچھ بھی ایڈنی کیا تھا ہمیں پہلے جھاگ ریموف کرنی ہوتی ہے میں ساری جھا ساری جھاگ ریموف کرنی ہوتی ہوتی ہے اب میں اس کے اندر یہ گرم مسائلہ ایڈ کروں گی ساتھ ہی پیاز اور لہسن بھی ڈال دیں گے اس میں جائے گی سونف ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال لائیں اور یہ زیرہ ہے یہ ہاف ٹیبل سپون جائے گا اس میں ادرا کھے یہ میں نے ہاف انچ کا ٹکڑا لیا ہے اس کے دو پیس کر لیا ہے یہ ڈال لیں گے اس میں ساتھ ہی اس میں جائے گا نمک تو یہاں میں ون ٹیبل سپون بھر کے نمک کیوں کروں گی اس میں اس کو ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً ڈیڑ گھنٹے کے لیے جب تک گوشت گل جائے ہمارا یہاں دیکھیں گوشت اچھی طرح گل چکا ہے تو یہاں بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے چھان لیں گے کسی بھی سٹینر کی مدد سے اور گوشت الگ کر لیں گے اور مسائلہ جو نیچے رہ جائیں گے وہ یوز نہیں کرنے ہیں ان کو آپ الگ کر دیں تو یہاں میں نے نیکس پتیلی میں آئل لے لیا ہے تقریباً ہاف پیالی سے زیادہ آئل ہے یہ اب اس کے اندر میں پیاز ڈالوں گی تو یہ میرے پاس دو عدد پیازیں ہیں میڈیم سائز کی ان کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے یہ ڈالیں گے اس میں پیاز میں پیاز زیادہ ہوتی ہے اس سے خوشبو بہت زبردست آتی ہے پیلاو میں تو اس میں سے میں جو ہے کلر آنے تک پہلے اس کو فرائی کرتی ہوں گولڈن براؤن کلر جیسے ہی آئے گا تو ہم نے اس میں سے ہاف پیاز نکال لینی ہے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو یہ دیکھیں یہاں کلر آ چکا ہے تو میں ہاف پیاز کو اس میں سے نکال لیتی ہوں کیونکہ جو ہاف پیاز ہے اس کا ہم نے استعمال کرنا ہے بالکل اینڈ میں جب پیلاو کو ہم دم لگائیں گے تو یہ پیاز ہم اس میں ڈالیں گے ورنہ ہمیں یہ محنت ہماری جہے کم ہوتی ہے اس کے اند اگر ہم پہلے ہی پیاز کو فرائی کر لیتے ہیں ہم میں یہاں پر گرم مسالے ڈال دوں گی کچھ جس میں لونگے ہیں داچینی ہیں دیز پاتھ ہے اور بڑی لائچی ہے زیرہ ہے ہاف ٹیبل سپون یہ سب میں نے ڈالا ہے ساتھ اس میں ون ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیس ڈال دیں گے اب اس کے اندر میں یہ گوش ڈال دوں گی جو میں نے پہلے ہی یقنی میں سے الگ کر لیا ہے اور اب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ایک سے دو منٹ تک اس کے بعد میں اس میں ٹیمارٹر ایڈ کروں گی یہاں میرے پاس تین ادر ٹیمارٹر ہیں تو ان کو اس طریقے سے میں نے کٹ کر لیا ہے تو آپ یہ ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے جو ہمارا پلاو ہے بہت ہی خوش پودار اور بہت ہی جوسی ریڈی ہوگا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ثابوت دھنیا ہے اس کو میں نے کوٹ لیا ہے تو اس طریقے سے اس کو آپ جو ہے گرینڈ کر لیجئے اور یہ ایڈ کیجئے اس میں ساتھ ہی اس میں جائے گا نمک ہاف ٹیبل سپون کیونکہ میں نے یقنی میں بھی نمک ایڈ کیا تھا اس لیے میں کم ہی نمک ایڈ کروں گی اس ٹائم کیونکہ نمک تیز ہو جائے تو بلکل اچھا نہیں لگتا ہے اور یہاں میرے پاس کرش چلی ہے یہ میں ہاف ٹیبل سپون اس میں یوز کر رہی ہوں اور اس میں ساتھ ہی گرینڈ چیلی بھی ایڈ ہوں گی اور جب آپ اسی بھی لال میرچ بلکل ہی اس مت کیجئے کہ اس سے کلر خراب ہو جائے گا تو یہاں دیکھیں اس کے مبھننے کا انتظار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھی طرح گل چکے ہیں اچھی طرح مسالہ بن چکا ہے تو اس کے اندر ہم دہی ایڈ کریں گے تو یہاں میں اس پر تقریباً آدھا پاو دہی ایڈ کر دوں گی اور دہی جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا تو ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ کشک ہو جائے تو دیکھیں یہاں بالکل کشک ہو چکا ہے پانی تو اب میں اس کے اندر گرین چیلی ری ایڈ کروں گی تو یہاں میرے پاس سات آٹھ گرین چیلی پانی تو یہاں میں نے کٹ لگا لیا ہے تاکہ تھوڑی تیزی ہے وہ ان کی نکل آئے اور خوشبو بھی نکل آئے کیونکہ یہاں بھی اچھا نہیں لگتا ہے تھوڑی سی جو اس میں مرچ ہونی ہی چاہیے مجھے تو ایسا ہی پسند ہے تو یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر یہ یقنی ہے اس کو میں نے چھان لیا تھا یہ میں نے ایڈ کر دی ہے یہ مسالے ایڈ نہیں کیا یہ مسالے میں نے پھینگ دی ہے کیونکہ اس کی خوشبو اس میں اچھی طرح نکل کے آج کی یقنی میں تو اب ہم اس کے پانی کے اُبال آنے کا انتظار کریں گے جیسے ہی اس میں اُبال آئے گا تو ہم اس کے اندر چاوال ایڈ کر دیں گے تو ایک بار آپ یہ پلاؤ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو پسند آنے والا ہے اور آپ بار بار بنائیں گے اس کو تو دیکھیں یہاں پر پلاؤں میں پانی میں اُبال آ چکا ہے تو اب اس کے اندر میں چاوال ایڈ کر دوں گی یہ ہاف کے جی رائز ہیں ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھا تو یہ ڈال کے ہم نے اس کو پکانا ہے نہ پکانا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور زیادہ چمچ مت چلائیے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ چاوال ٹوٹ جاتے ہیں تو چاوال ڈالنے کے بعد پس ایک بار گھوما کے آپ نے چمچ نہیں چلانا ہے اور اس کے پانی کے خوشک ہونے کا اندازار کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پانی خوشک ہو چکا ہے اس کا تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تو اتنی ہی پانی میں دیکھیں ہم نے دم لگانا ہے بہت زیادہ پانی میں لگائیں گے تو کیا ہوگا چاوال جوڑ جائیں گے آپس میں بہت زیادہ گل جائیں گے جو کہ بلکل اچھے نہیں لگتے ہیں تو ہمیں کھلے کھلے چاوال ریڈی کرنے ہیں تو اب اس کے اندر میں یہ جو پیاز میں نے آپ کو سب سے پہلے ہی نکالی تھی پرائی کر کے تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ ڈال کے ہم نے لگا دینا ہے دم پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا خوشبویں آ رہی ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک ایک دانہ الگ ہے مزیدار سا یمی سا پلاو بلکل بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو میں آپ کر لیتی ہوں ڈیش آؤٹ اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں ہمارا پلاو ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاوال ہمارے کتنے کھلے کھلے ریڈی ہوئے ہیں اور یہ کھانے میں بھی انتہائی مزیدار تھا تو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تکلی خدا حافظ